اگلی سٹوری کی جانبی بڑھتے ہیں چونکہ حکومت کا ایک نیا یہ اقدام ہے کہا جا رہا ہے کہ تمام تر دکانے جو ہیں وہ شام پانچ بجے بند کر دی جائیں گے اور یہ تمام تر اقدامات جو ہیں ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا یہ بارہ آپ سے کہتے ہیں یہ ہمارے لیے کیا جارہے ہیں تاکہ ہم لوگ سیف سیف رہیں یہ سیفٹی میئرمنٹس ہیں اپنے محدود بسائل کے اندر رہتے ہوئے جو حکومت کی جانب سے اٹھایا جا رہے ہیں یہ بھی بتاتے چلیں کہ پانچ بجے دکانے بند کرنے سے پنجاب میں روزانہ کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں لیٹر کروڑوں روپے کا دودھ جو ہے یہ ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے اور دودھ ضائع ہونے سے پنجاب میں ایک نیا بہران جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے اور ڈیری فارم کی جانب سے اسوسییشن کی جانب سے خاصہ اس وقت سنگینی کا مظاہرہ کیا جارہے ہیں کافی پریشان ہے یہ طبقہ ان سے بھی ہم بات کریں گے ان کے تحفظات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے رانہ صاحب سے جانتے ہیں رانہ صاحب کیا آپ کوئی نیا بہران جو ہے وہ پیدا ہونے والے لوگوں کو اس کا سامنا ہوگا سندھ حکومت نے پھر تمام دودھ دہیں کی دکانوں کو شام آٹھ بے تک کر دیا رہی اس کی وجوہات ہوتی ہے کہ بہن سے ہوتی ہے دن میں دو دفعہ آپ کو پتا ہے وہ لیڈی والے وہاں سے دودھ حاصل کرتے ہیں صبح کا دودھ تو صبح آ گیا جب صبح دودھ آ گیا تو اس کی خپت پانچ بے تک ختم ہو گئے اس کے بعد دوبارہ آپ نے رات کو دودھ لینا ہے جب رات کو دودھ جو آئے گا وہ کہاں جائے گا یہ کہاں سیف کریں گے یہ اس کو کہاں لے کر جائیں گے اس سے کیا ہوگا موسم بھی چینج ہو جائے گا جیسے ہی یہ دودھ ضائع ہونا شروع ہو جائے گا جب دودھ ضائع ہوگا اخراجات زیادہ ہوں گے تو بینسوں کا چارہ جو اس کے ڈالا جاتا ہے اس میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کس طرح آگے اس کو کریں گے اور جو آپ نے ملازمی رکھیں آپ مزین ان کو بھی کم کرتے جائیں گے اور پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوتا جائے گا کہ جیسے دودھ کا ضائع شروع ہوگا دودھ مثلا ایک دودھ بکا نہیں یہاں تو خراب ہوگا یا پ اس کے بعد اسی کا اثر بینسوں کے چارے پہ بھی جائے گا اسی کا اثر وہاں پہ کام کرنے والے لوگوں پہ بھی جائے گا اسی کا اثر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر وہاں پہ اپنے چلر رکھے ہوئے ہیں تو اس چلر میں ایک چلر میں اگر پچاس مند دودھ پڑتا ہے اور اس کی ریشو ہم نکالتے ہیں کہ بجلی کا حرچات دی کر رکھا جاتا ساری چیز ہے ڈیزل کا تو وہ اضافی دودھ وہاں پہ رکھ رہے ہیں کہ ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا وہ اضافی دودھ رکھیں گے تو صبح کو جا دودھ ہوگا وہ رات کے دودھ میں کس نہ ڈالیں گے جگہ ہی ختم ہو جائے گی خالد ملک صاحب سے جان لیتے ہیں مزید ان کے کیا طاحتیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس موجودہ صورتحال میں خالد ملک صاحب جی صدرہ ہیں ڈیری فارم اسوسییشن کے بہت شکریہ خالد ملک صاحب آپ کے وقت کے لیے خالد ملک صاحب پانچ بجے اگر دکانیں بند ہونے جا رہی ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کے جو یہ دودھ کرنے والا جتنا بھی ہمارا طبق دودھ کا ہے کاروبار کرنے والا دودھ کا ان کے لیے کیا کوئی حکومت کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے کوئی ایسی سٹیٹیڈی بنانی چاہیے کہ اس کا جو ٹائمنگز ہیں اس کو بڑھا دیا جائے یہ دیفنیٹ ہے یہ بات اس لیے کہ جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جانور ہیں یہ الیکٹر میکنیکل مشین نہیں ہیں یہ پائیولوجیکل مشین ہیں یہ تو دودھیں جو دوپہر کی ہے ہماری ملکنگ ہے یہ تو دکانوں تک پہنچ وجہ تک پہنچ نہیں سکے گی وہ نہیں پہنچے گی دودھ زائے جائے گا جس کی وجہ سے ٹوٹل سائیکل ہی آؤٹ ہو جائے گا اس لیے آخرے کار ہم لوگوں نے بھی تو چارہ ان کے جو چارے کے اخراجات ہیں وہ اسی دودھ کے سیل ہونے سے ہانے ہیں مگر اس ملک میں اس وقت ایک مشکل آئی بھی ہے بطن عزیز سارے کا سارا اسی میں ہوا ہے مگر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن میں مجبوری بن جاتی ہیں اب وہ سارا دودھ پورے پاکستان میں سال بر میں 48 ملین ٹن دودھ ہوتا ہے جبکہ پنجاب میں اس کا 57 پرسنٹ ہوتا ہے تو 30 ملین ٹن سے زیادہ ہوتا ہے تو ہمارا 30 پرسنٹ جو دودھ ہے وہ بیسٹ ہو رہا تھا اب کیوں کہ سورتحال پانچ بجے تک ہو گئی ہے تو ہمارا سیونٹی پرسنٹ دودھ بیسٹ ہونے کے یہ چانسز ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ وقت نہیں ہے کسی دیمانڈ کا یا پارت کرنے کا ایک ریکویسٹ ہے ایک انتجاہ ہے جانور بھی بچ جائیں گے کام کرنے والے بھی بچ جائیں گے لوگوں کو بھی دودھ مل جائے گا تو خالد ملک صاحب آپ صدر ہیں ڈیری فارم اسوسی ایشن کے آپ کی جانب سے کوئی سیجیشنز دی گئی ہے تمام ڈیری اسوسی ایشن کی جانب سے کوئی آلٹرنیٹ پلان دیا گیا ہے یہ تو آپ کی بھی کہنا کی رسپونسیبیلٹی بنتی ہے نا کیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ٹائمیں بڑھا دی جائیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے کتنا کہاں تک ٹائمیں وہ دکانے اوپن رکھنے کی اجازت دی جائیں انتظامیہ کی جانب سے حکومت کی جانب سے کیا کہنا چاہتے ہیں یہی جو اس کا مین پوئنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ دکانے ساتھ سے آٹھ بجے تک کا ٹائم بڑھا دیا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ جو دوپہر کی ملکنگ ہو رہی ہے وہ پہنچ جائے گی لوگوں تک بھی پہنچ جائے گی اور یہ ایک لاؤس جو ہے نا انکبر ہو جائے گا اس کی امپلکیشنز بہت زیادہ ہیں ہم جانبوں پر چارہ کہاں سے دیں گے آج سیمنٹی پرسنٹ دور ضائع ہو جائے گا لوگوں کو کس طرح ملے گا ہم تو اس لیے برائے مہربانی ایک فریاد ہے آپ سب سے اس برے وقت میں کہ یہ ایسی پاریشپل آئیکم ہے جس کو زیادہ دے رکھے نہیں جا سکتا تو پلیز ٹائمنگ جو ہیں وہ آج بجے تک کر دیجئے اس پہ سارے کی ساری جو یہ دیری فارمنگ میں تباہی آنے والی ہیں اچھا رانا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں خاند ملی صاحب تو حکومت کیا آپ کی درہاز چلے گی 92 جو ہے ہمیشہ آواز بنتا ہے یہ پہنچ جائے گی اور یقین ہے کہ حکومت اس پر عمل بھی کرے گی کچھ آپ بھی کچھ کرے نا آپ بھی تو اس برے وقت میں کم از کم اس دودھ کو سستہ کر دیں آپ بھی اس برے وقت میں اپنا حصہ ڈالیں رانا صاحب ہم نے یہاں تک کر دیا ہے کہ ہم پیشے نہیں لے رہے ہیں دیکھ پر پیمنٹ لے رہے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ریج بھی ہم نے کم کر دیا ہوئے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اس آفت میں بھیڑیے بھی بازاروں میں پھر رہے ہیں یہ میں بڑی نامچین کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں جو سیونٹی روپیز ہم سے لے دی تھی وہ آنکھیں ماتھے پر رکھ کے ہم سے پچاس روپے لٹر رہے رہی ہیں ہم اس کے باوجود عام لوگوں کو جو سپلائی دے رہے ہیں اس میں ہم نے ریٹ کو کم کیا ہوا ہے ٹھیک ہے